موسیقی ایک مسائل تھے کہا میں سارے تیرے گھر کے مسائل پورے کرتا ہوں یہ تلوار لے اور جا کر مدینہ میں رسول کو مار گیا اب یہ آیا تو دکھانے کے لیے کہ میں مثلا میں آیا ہوں سننے آیا ہوں چھپ کر مسجدنا پہ بھی پہنچ گیا بارال کچھ طریقے سے اور آ کر جو ہے وہ رسول کے سامنے بیٹا رسول خدا تھے رسول خدا جانتے تھے کون کس حالت سے آیا ہے رسول ہیں دلوں کے حالوں کو جانتے ہیں باطن کو بھی جانتے ہیں سب جانتے ہیں اس نے کچھ پوچھا اس نے کچھ بتایا تو کہا اگر سوال پوچھنے آیا ہے تو اپنے ساتھ تلوار کیوں لے کے آیا ہے جب یہ سنا تو حسن تو عجیب سا ہو گیا پہچان گیا کہ یہ حق کا رسول ہے جسے میرے چیزوں کا بھی پتا ہے مسلمان ہو گیا اسلام قبول کر لیا واپس گیا جس شخص نے پیسے ایسے دیئے تھے پورے گھر کے اس نے بلا گیا کہا میں تو مسلمان ہو گیا ہوں اگر کیونکہ دوست تھا اس کا تو جب فتح مکہ پہ رسول خدا مکہ میں داخل ہوئے کیونکہ اس نے رسول خدا پر حملہ کرنے کی پلاننگ کی تھی تو ظاہر ہے مشکل میں تھا تو وہ رسول خدا کی خدمت میں آیا ہے یا رسول اللہ وہ جو شخص ہے وہ میرا دوست ہے اگر آپ اس کو بخش دیں وہ شرمندہ ہے جو اس نے کام انجا رسول خدا نے کہا ٹھیک رحمت اللہ العالمین ہے کہا ٹھیک ہے کہا یہ میرا امامہ لے جاؤ اور اس امامے کے ساتھ اس کو لاؤ تاکہ لوگ اس کو ہاتھ نہ لگائیں عزیزان مہترہ رسول خلوب کو منور کرتے ہیں لیکن ہم اپنے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں ہماری زندگی میں رسول کہاں ہے ہم اتنے جو دعوے دار ہیں نامو سے رسالت ہو گیا اور ہم باہر روڑوں میں نگل آتے ہیں اچھی بات ہے غیرت ہونی چاہیے مسلمان کے اندر ابھی جو قرآن جلایا گیا مسلمانوں میں غیرت ہونی چاہیے مسلمانوں نے اس کی مقابلے میں کیا کیا اور کیا کرنا چاہیے قرآن کی تعلیمات کو عام کرے دشمن چاہتا ہے قرآن کی تعلیمات کو ختم کرے دیکھیں دو طرح کی احانت ہے ایک تو یہ ہے کہ اس جلد جو ہے قرآن کی جو کہ ہمارے لئے معتبر ہے کیوں کیونکہ وہ بھی این عبادت ہے اس کو دیکھنا ایک تو اس کی کوئی احانت کرتا ہے نعوذ باللہ ایک احانت یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات کے مقابلے میں معاشرے میں چیزوں کو ڈالا جائے یہ احانت نہیں ہے اور یہ احانت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم دین کو وہاں سے نہیں لے رہے جہاں سے دین لینا چاہیے ابھی چاہے وہ کچھ دن میں اپنی رسول کی سنت پر سنن نبی پر کتنی کتابیں پڑھی ہیں کتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں کتنی سنتیں ہمارے زندگی میں رسول خدا سے ہیں ازان محترم اگر ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں تو ہم امام حسین کو اپنی مرضی سے یاد نہیں کر رہے ہیں ہمیں رسول نے کہا ہے حسین و منی و آنا من الہسین اگر ہم اس گھرانے کی لئے اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں تو رسول خدا نے ہم تو ہمارے لئے یہ مہور رسول کی ذات ہیں ہمارے لئے ہمارے لئے اگر ہمارے لئے